افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گی افغانستان میں کلدم دہشتگرد تنظیم کی محفوظ پناگاہوں کے حوالے سے پاکستان کا ریاستی موقف حقائق اور ٹھوز شواہد پر مبنی ہے اپنی پناگاہوں سے نکل کر ٹی ٹی پی دہشتگرد گزشتہ کئی برسوں سے ریاست پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ پاکستان متعدد بار افغان حکومت کو ان سنجیدہ معاملات کے بارے میں آگاہ کر چکا ہے حالیہ دنوں چترال کے پورامن علاقے میں ٹی ٹی پی کی بستلانہ کاروائیوں میں بھی افغان سرزمین کو استعمال کیا گیا جس پر شدید رد عمل دیتے ہوئے پاکستان نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا کہ کابل افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے یاد رہے کہ دوہا معاہدے کے تحت افغان حکومت پابند ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی مگر یہ وعدے کبھی پورے نہ ہوئے اور افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے جاری رہے چترال حملے کے بعد پاکستان کی موثر سفارتی رابطوں کی بطولت افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کے خلاف موثر کاروائی کی اکیندہانی کرائی ہے جس کے فورن پاک ٹی ٹی پی کے ستر سے اسی دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے گزرشتہ دو سالوں میں پہلی مرتبہ افغان حکومہ ٹی ٹی پی کی سرکوبی کرتی دکھائی دے رہی ہے اس زمن میں افغان سپریم لیڈر ملہ حبت اللہ کا بیان بھی خوش آئند ہے کہ کابل انتظامیہ کسی صورت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گی چترال واقعے کے بعد افغان حکومت نے پاک سرحد سے ملحقہ علاقوں کنر نوستان اور خوست میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں نچلی سطح کے اہلکار ٹی ٹی پی کے آلے کار تو نہیں من رہے ان اقدامات سے تاثر اُبھرتا ہے کہ افغان حکومت اور کل ادم دہشتگرد تنظیم ٹی ٹی پی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ بل مقابل ہیں افغان حکومت کے ان اقدامات سے ٹی ٹی پی کے مضموم عزائم کو شدید دھچکہ لگا ہے اور ان کے دہشتگرد نیٹورک کو افغان سرزمین تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے ٹی ٹی پی اور افغان حکومت میں بڑتی خلیج پاکستان کی موثر سفارتکاری اور ریاستی موقف کی جیت ہے پاکستان نے بارہا دو ٹوک انداز میں باور کروایا کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے حالیہ واقعات کے تناظر میں افغان حکومت کو ٹی ٹی پی سے جان چھڑا کر عملی طور پر یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ کابل انتظامیہ کسی دہشتگرد تنظیم کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ہے افغان حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ افغان سرزمین پر پاکستان مخالف ٹی ٹی پی کی موجودگی ان کی اپنی سالمیت کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے کیونکہ شکست خوردہ ٹی ٹی پی اپنے مکرو ایجنڈے کی تکمیل کے لیے افغان حکومت کے خلاف بھی کھڑی ہو سکتی ہے